شب برات کی آمد آمد ہے ہم سب اس کے لئے تیار ہے کہ انشاءاللہ رات کو جاگیں گے اور صبح میں روزہ رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے لیکن جہاں ہم یہ تیاری کرتے ہیں وہیں پر ہمیں یہ بھی تیاری کرنا چاہیے کہ اس رات ہم سب کی مقفلت ہو جائے اور ہم خدا کی رحمت سے محروم نہ ہو کیونکہ حدیث پاک کے اندر چودہ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں اس میں سے پہلے نمبر پر ہے شرک کرنے والا بندہ اور دوسرے نمبر پر ہے کینا اور عداوت اور دشمنی رکھنے والا بندہ تیسرے نمبر پر ہے اہل حق کی جماعت سے الگ تھلک اپنی ایک الگ راہ اختیار کرنے والا بندہ چوتھے نمبر پر ہے زینہ کرنے والا مرد اور زینہ کرنے والی عورت پھر اسی طرح پانچوے نمبر پر ہے رشتہ توڑنے والا جو اپنے رشداروں کے ساتھ تعلق کو توڑ دیتا ہو چھٹے نمبر پر ہے ٹکھنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا مرد پھر اسی طرح ساتھے نمبر پر ہے ماں باپ کا نافرمان پھر اسی طرح آخرے نمبر پر ہے شراب کا عادی اور نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا نون پر ہے قتل کرنے والا کسی کو ناحق اور دس پر ہے جورن کسی سے ٹیکس وصول کرنے والا گیارہ نمبر پر ہے جادو گر جو لوگوں کو تقلیب دینے کے لئے کالا جادو وغیرہ کرتا ہو اور اسی طرح بارہوے نمبر پر ہے ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر اس کی رہنمائی کرنے والا تیرہ نمبر پر ہے ستاروں کو دیکھ کر غیر کی خبروں کو بتانے والا جسے نجونی وغیرہ کہتے ہیں اور چودہوے نمبر پر ہے تبلہ، موسیقی اور باجہ بجانے والا یہ سارے لوگ ایسے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ان کی سرات مغفرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہ سب بری عادتوں کے اندر مجبور لیتے ہیں اب بتائیے ایک دن کے لئے ہم اس طرح کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ایک دن کا وہ سواب ہے اور ہم زندگی بر ان سارے گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں جبکہ یہ گناہ اس فضیلت سے کہیں گناہ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ گناہ آپ کو ہر حال میں چھوڑنا ضروری ہے ایسا نہیں کہ صرف شبہ برات کے لئے چھوڑنا ضروری ہے بلکہ پوری زندگی بھر کے لئے چھوڑنا ضروری ہے لہذا ہم آج سے وعدہ کرے جس طرح ہم تیاری میں راتوں کو جاگنے اور دن کو روزہ رکھنے کے لئے اپنے گھر والوں کے بعد اپنے دوستوں سے اور پھر اسی طرح اپنے ملنے جننے والوں سے مشورہ کرتے ہیں اسی طرح ان عادتوں کے بارے میں بھی بتائیں کہ حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے جو ان چودہ عادتوں کے اندر رہے گا اس رات کی اتنی بڑی رحمت میں بھی خدا کی وہ نظر کرم اور انعیت سے محروم رہے گا اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس رات کی مقبول عبارت ہم سب